کچھ اوورسیس پاکستانیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں جی بیرون ملک مقیم جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے روزگار اور فلاہ و بیبود کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہا چیر برائے اوورسیس پاکستانی کی سربراہی میں قائم ٹاسپورس کی سفارشات سامنے ہیں ان سفارشات کی ڈیٹیلز ہیں سوہیل صاحب سے لے لیتے ہیں سوہیل بتائیے گا اوورسیس پاکستانیوں کے لیے مزید کیا اتنا بات اٹھائے جا رہے ہیں گھار کلی وہاں جاتے ہیں ان کا ایک بڑا قلیدی کردار ہے تقیباً بیس سے چوبیس رب ڈالر سلانہ یہ ہماری ملکی معشیت کے اندر ان کا حصہ شامل ہوتا ہے اگر یہ رقم اس میں کمی ہو جائے اور اگر یہ رقم نہ ہے تو پاکستان کی معشیت کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا یا اس کا سروائب کرنا ناممکن ہو جاتا تو بڑا ایک قلیدی کردار ہے اور یہ قلیدی کردار ادا ہوتا ہے وزارت اوورسیس پاکستانی فاؤنڈیشن وزارت اوورسیس پاکستانی اس کے مختلف معاتیت اداروں کے ذریعے سے لیکن یہ لوگ جو چوبیس رب ڈالر سلانہ ملکی معشیت کے اندر سلانہ کنٹیبیوشن کرتے ہیں انہیں بہت سی فسیلٹیز نہیں مل رہی پرائمس عمران خان صاحب نے بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کے لیے سہولیات کی مزید فراہمی اور ان کے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ایک ٹاز فورس قائم کی اس کی صفحہ چھار ہو چکی ہیں جس کے اندر ان کو بہت سی فسیلٹیز بھی دی جائیں گی جس کے اندر پہلا یہ کام کیا گیا ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں انہیں یہاں پر ٹریننگ دی جائے تعلیم دی جائے ڈیٹر تیار ہو تاکہ ان کو باہر بہتر اجرت مل سکے اس کے ساتھ جتنے لوگ بیرون ملک کام کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم لانے کی بات کی جاتی تیاری کی جاری ہے جس کے نتیجے میں جب یہ لوگ واپس آ جائیں گے مکررہ مدت کے بعد تو انہیں بھی پینشن مل سکے گی یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہوگا کہ وہ مزدور جو بیرون ملک جاتے ہیں بہت سخت حالات میں وہاں کام کرتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو اگر ان کے ہاتھ جب پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو وہ مزدوری ہی کر رہے ہوتے ہیں اب ان کو سرکاری ملازمین کی طرح ان کو پینشن بھی ملے گی یہ ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ سارا کام جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ان لوگوں کو بیرون ملک بھیجواتے ہیں یہ دو ہزار دو سو ایسے اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز ہیں جن کا ان لوگوں کو بیرون ملک بھیجوانے کے اندر بڑا قلیدی کردار ہے اس وقت جو کرونا وائرس کے نتیجے میں جو مختلف سنتیں متاثر ہوئی ہیں یہ شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز نے بھی پرائیمسٹر عمران خان صاحب سے ایک اپیل کر دی ہے پویپا کے چیرمین سرفراز زہور تیمہ صاحب انہیں نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو خط لکھتے ہوئے یہ استداء کی ہے کہ ان کی انڈسٹری اوورسیز ایمپلائیمنٹ پرموٹرز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں کام بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں تو انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ پرائیمسٹر نے دو سو ارب کا پیکیج اناؤنس کیا ہے اس کے اندر پانچ سفارشت ہماری بھی تسلیم کی جائیں اور تاکہ ہم جتنے پرموٹرز ہیں بارن موجودہ سیچویشن لے اس اوورسیز پاکستانی نمات کیے جانے ان کو سراحہ جانا چاہیے